بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسا ہے بائیو تیچر محمد زبر خان غوری ہمیں بائیولوجی فور کلاس 10 اور اسا ہے دیمو کلاس اس کلاس کے اندر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بائیو کا انٹرو بھی دوں گا اور تھوڑا سا نائنٹ کلاس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا بائیو پڑھی ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اور تھوڑا سا ٹینٹ کلاس کا انٹرو بھی دے دیں گے سٹارٹ ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بائیولوجی فور میٹرک کلاس ٹھیک ہے جیسا کہ بیٹا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ میٹرک کلاس میں آ چکے ہیں اور میٹرک کلاس اصل میں نائنٹ اور میٹرک کا کمبینیشن ہوتا ہے یعنی کہ نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کا کمبینیشن ہوتا ہے تو نائنٹ کلاس میں جو آپ نے بائیو پڑھی ہے تو وہی بائیو آپ کی کنٹی sido ہوگی اور آپ میٹرک کلاس میں پڑھیں گے جیسا کہ آپ نے نائنٹ کلاس کے اندر جو بائیو پڑھی تھی اس کے اندر آپ لوگوں نے بائیو کی نیو بکس پڑھی تھی اور نیو بک کی اندر آپ لوگوں کا جو پیپر آیا تھا وہ آپ کا سکسٹی مارکس کا آیا تھا اور پندرہ نمبر کے آپ نے پریکٹیکل دیئے تھے تو ٹوٹل سیونٹی فائف مارکس ہی اب جو آپ میٹرک کلاس کی بائیو لیں گے بیٹا تو اس کا بھی آپ کا پیپر سکسٹی مارکس کا آئے گا پندرہ نمبر کے پریکٹیکل ہوں گے تو ٹوٹل یہ بھی آپ کی سیونٹی فائف مارکس ہی بنے گی یہ بات یاد رکھئے گا جیسے کہ لازٹ ٹائم تو ایسا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کا سلیبس ریڈیوز ہو گیا تھا لیکن ابھی تک بوٹ کی طرف سے کوئی ایسا نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ میٹرک کلاس میں بھی سلیبس ریڈیوز ہوگا یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ لازٹ ٹائم تو آپ لوگوں نے جو بائیو کا پیپر دیا تھا وہ آپ کا دو گھنٹے کا پیپر تھا لیکن ابھی آپ لوگوں کا یہاں پر اب وہ جو آپ کے چانسز تھے وہ ختم ہو گئے اب یہاں پر آپ کے تین گھنٹے کا پیپر ہوگا اور پیپر آپ کا تین سیکشن پر مشتمل ہوگا یعنی کہ سیکشن اے ایم سیکشن بی شورٹ کوسٹن آنسر اور سیکشن سی لانگ کوسٹن آنسر ٹھیک ہے نائن کلاس کے اندر بیٹا آپ لوگوں نے جو بائیو پڑھی تھی اس بائیو کے اندر آپ لوگوں نے جو بیسک ٹاپکس تھے وہ آپ نے انٹروڈکشن پڑھ لیا ہوگا بائیو کا انٹروڈکشن کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ what is biology biology is a combination of two words the word bio drive from a greek word which means life and the logos means study biology اصل میں دو لفظوں سے مل کر بنا ہے the first one is the bio and the second one is the logi جس کو ہم logos بھی کہتے ہیں bio کا مطلب ہوتا ہے life اور logos کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم logi کہتے ہیں تو یہ basically اصل میں greek word میں logos ہے اس کے معنی ہوتے ہیں study so it means biology is the study of life study about life اب سندگی کے بارے میں جب آپ study کریں گے تو یہ complete study ہے اس کے اندر آپ external features بھی پڑھیں گے جس کو morphology کہتے ہیں تو internal features بھی پڑھیں گے جس کو in out میں بھی کہتے ہیں پھر آپ organs کے functions بھی پڑھیں گے جس کو physiology بھی کہتے ہیں پھر آپ grouping یا classification of living organism بھی پڑھیں گے جس کو آپ taxonomy کہتے ہیں پھر آپ heredity character کا transfer پڑھیں گے جس کو آپ genetics کہتے ہیں biology کہتے ہیں آپ seams کے بارے میں پڑھتے ہیں تو histology کہتے ہیں آپ cells کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جس کو cytology کہتے ہیں تو یہ آپ نے ninth class کے اندر bio کا ایک introduction لیا ہوگا جس کے اندر آپ نے بائیو کی ڈیفنیشن اس کی برانچیس پھر اس کے بعد آپ نے امپورٹنس پڑھی ہوگی یعنی کہ آپ کو بائیو پڑھنے کی کیا کیا خاص باتیں ہیں جس کو آپ سگنفیکنس بھی کہہ سکتے ہیں امپورٹنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں نے جس ٹاپک کے تحت پڑھی ہوگی وہ ہے کریئرز ان بائیلوجی بائیو کے اندر آپ کہاں کہاں اپنے کریئرز بنا سکتے ہیں یا کس کس فیلڈز میں بائیو اپلیکیبل ہے یا بائیو ہیلپ فل پھر اس کے بعد آپ نے اٹومک لیول یا جس کو ہم کہتے ہیں لیول آف آرگنائزیشن پڑھا ہوگا اور اس لیول آف آرگنائزیشن کے اندر آپ لوگوں نے ایٹم مائکرو مولیکیولز میکرو مولیکیولز یہ میں چپٹر نمبر ون کی بات کر رہا ہوں نائن کلاس کی یہ سب آپ نے پڑھ دیا ہوگا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پڑھا بھی ہوگا the basic unit of life is cell and the group of cell is the tissue آپ نے دیکھیں level آف آرگنائزیشن کے اندر آپ نے سب سے بیگننگ پہ آپ نے پڑھا ہوگا ایٹم ایٹم کے بعد مولیکیولز اس کے بعد آپ نے سیل اس کے بعد آپ نے tissue اس کے بعد آپ نے آرگین اس کے بعد آپ نے آرگین سسٹم اور آرگین سسٹم آگے جا کے جو ہے وہ ایک آرگینیزم بنتا ہے اس کے آگے بھی ہے population community ecosystem بائیو اسفیر لیکن ابھی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں بیٹا آپ نے اپنی پریویس کلاس کے اندر سیل کے اوپر بھی ایک چیپٹر پڑھ لیا تھا tissue کے بارے میں بھی آپ نے ڈسکشن کر لی تھی پھر آپ نے آہستہ آہستہ آرگین اور آرگین سسٹم کے اوپر آپ نے کلاس نائنٹ میں دو چیپٹر پڑھے ایک آپ کا نیوٹریشن کے نام سے تھا جس میں آپ نے ڈائجیسٹیو آرگین اور ڈائجیسٹیو سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا جس کے اندر آپ نے ہیومن ڈائجیسٹیو سسٹم پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹرانسپورٹ کا ایک چیپٹر پڑھا تھا جس کے اندر آپ نے سرکولیٹری سسٹم پڑھا تھا کہ کیسی ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ بلڈ مٹیریلز کو یعنی کہ آپسیجن کو اور فوڈ پارٹیکلز کو ٹرانسپور کرتا ہے اور یہ ٹرانسپور کرنے کے لئے اس کو ایک آرگن کی ضرورت پڑھتی ہے وہ ہے ہارڈ اب چونکہ وہاں پر آپ کی نائن کلاس ہو گئی تھی آپ کی نائن کلاس ختم ہو گئی تھی اب چونکہ آپ میٹرک کلاس میں آئے ہیں تو میٹرک کلاس کا جو آپ کا پہلا چیپٹر ہوگا وہ اسی آرگن سسٹم کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم شروع کریں گے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسک کانسپ یا فنڈیمنٹل کانسپ آف دی بائیو آپ لوگ نائن کلاس کے اندر پڑھ کر آ چکے تو وہ جو فنڈیمنٹل کانسپ تھے کہ بائیو کا انٹروڈکشن ہوگا یا کریئرز ہوں گے یا اپلیکیشنز ہوں گے یا امپورٹنز ہوں گے یا لیول آف ارگنائزیشن ہوگا یا ٹیکسونومکل لیول ہوگا یا ایکو سسٹم ہوگا یا انوائرمنٹ ہوگا یا پھر ہم اس کے بات دیکھیں گے کہ سیل کی سٹڈی ہوگی پلانٹ سیل کیا ہوتا ہے اینیمل سیل کیا ہوتا ہے دی کامپننٹس آف دی پلانٹ سیل آف دی کامپننٹس آف دی کامپننٹس مائیٹو کانڈریہ کا کیا فنکشن ہے سیل وال کا کیا فنکشن ہے سیل میمبرین کا کیا فنکشن ہے رائیبوسومز کیا کرتا ہے فروڈین کی سنتیزز کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے پھر آپ لوگوں نے سیل ڈیویجن کے پروسس کے اندر مائیٹوسز میاؤسز پڑھا پھر آپ لوگوں نے اسی سیل کے نیوپیس کے اندر جب پینے کے ہم ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے کروموزومز کا ٹاپک پڑھا ٹیشو کے اندر آپ نے پلانٹ ٹیشو اینیمل ٹیشو پڑھا اور یہ آپ کے بوٹ کے پیبر میں بھی آیا تھا پھر اس کے بعد جب آپ آرگن کی طرف آئے تو آپ نے جو ہے وہ ڈیجیسٹیف آرگن جس کے اندر لیور کے بارے میں آپ نے پڑھا اور پھر ڈیجیسٹیف سسٹم کے بارے میں پڑھا اس میں جو انزائمز ہوتے ہیں جو ڈیجیسٹن میں بہت ہیلپول 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 ہوتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جب ٹرانسپورٹ پہ آئے تو آپ نے آرڈ ایز 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 آرگن آرڈ کے بارے میں آپ نے پڑھا پھر آپ لوگوں نے سرکولیٹری سسٹم اوپن ٹائپ سرکولیٹری سسٹم پھر what are the function of blood what is blood what are the components of blood white blood carpocles red blood carpocles platelets blood disorders یہ ساری چیزیں آپ 9th کلاس میں پڑھ کر آ چکی ہیں now we are moving to the first chapter that is chapter number 1 یہ آپ کا metric کلاس chapter number 1 ہے اور اس chapter کا نام ہے gaseous gaseous exchange یعنی کہ gaseous کا تبادلہ یہ آپ کا chapter number 1 ہے یہ آپ کا chapter number 1 ہے یہ آپ organ system کے تحت ریس ریس پائی ریٹری سسٹم آپ اس gaseous exchange اس chapter کے اندر دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے میں ذرا color change کر دیتا ہوں دیکھیں number 1 جب آتا ہے ہمارے پاس gaseous exchange تو اس کا مطلب ہے اس میں gaseous involve پہلی بات یہ ہو گئی اور exchange کا مطلب کیا ہوتا ہے exchange کا مطلب ہوتا ہے کہ in and out یعنی کہ کسی بھی چیز کا اندر ہونا اور کسی بھی چیز کا باہر نکل in and out means exchange آپ جب کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں آپ خریدتے ہیں تو بیسکلی وہاں بھی exchange ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے exchange ہو رہے نا آپ نے کچھ چیپٹر نمبر ون کے اندر آپ کو ایک ڈیاغرام دی گئی ہے اور وہ ڈیاغرام آپ کو اس طرح کی دی گئی ہے یہ آپ کو ایک طرف تو ایک پلانٹ بنا کے دیا گیا ہے اس طرح کا میں اس کو کلر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈی ہے یہ ڈی ٹائم دکھایا گیا ہے اور یہ نائٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا یہ اندھیرے میں دکھایا گیا ہے آپ کو یہ پر میں جو ہے وہ مون بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ نائٹ ہے اچھا اب ہے کیا بتایا یہ گیا ہے کہ day time میں carbon dioxide یہ plant in کر رہا ہے یعنی کہ carbon dioxide intake ہو رہی ہے اور plants day time کے اندر oxygen gas out کر رہا ہے یعنی oxygen gas expel out ہو رہی ہے باہر نکل رہی ہے لیکن in night یہ process ھولٹا دکھا جا رہا ہے oxygen gas جو ہے وہ in ہو رہی ہے جب کہ carbon dioxide gas out ہو رہی ہے اب اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو exchange of gases کی میں بھی ہو رہا ہے night میں بھی ہو رہا ہے اب جب detail میں جائیں گے تو ہم بتائیں گے یہ night والا process ہے یہ بھی ہول ڈی ہور رہا رہا ہے oxygen کو آؤٹ کر رہا ہے تو basically exchange of gases ہو رہی ہے ایک gas in ایک gas out اور night کے اندر plant بھی exchange of gases کر رہا ہے but this time oxygen in ہو رہی ہے اور carbon dioxide out ہو رہی ہے بالکل اسی طریقے سے اگر ہم ایک human کی بات کریں اب آپ دیکھیں اس طرف کہ human جو ہے وہ ان جو کر رہا ہوتا ہے oxygen gas جو oxygen gas اس کی باڈی میں اندر کی طرف جاتی ہے اور لنگس تک جاتی ہے اور پھر یہاں سے ایک gas out ہو رہی ہوتی ہے اور اس gas کو ہم کہتے ہیں جو ہماری body سے out ہو رہی ہوتی ہے اور وہ gas ہوتی ہے carbon dioxide gas تو basically human بھی gases in اور out کر رہا ہوتا ہے تو in and out of the gases is called the gases exchange اب آپ اس کو human کے اندر breathing کہ سکتے ہیں سانس لینا کہ سکتے ہیں inspiration expiration کہ سکتے ہیں سانس اندر لینا باہر لینا inhalation exhalation کہ سکتے ہیں یعنی ventilation کہ سکتے ہیں لیکن یہ سب الگ الگ نام ہیں تو ان سب کی الگ الگ تعریفیں ہیں آپ اس chapter کے اندر یہ ساری چیزیں in detail پڑھیں گے inspiration کیا ہوتا expiration expiration کیا ہوتا ہے number 2 inhalation کیا ہوتا ہے exhalation کیا ہوتا ہے پھر اگر ہم plants کی بات کریں تو photosynthesis کیا ہے اور respiration کیا ہے کیا human photosynthesis کرتا ہے نہیں کیا plant photosynthesis کرتا ہے yes تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what is the difference between photosynthesis and respiration photosynthesis اور respiration کے درمیان ہمیں differences چیک کرنے ہوتے ہیں جب ہم ان کے درمیان differences پڑھیں گے تو اس chapter کے اندر ہم differences بھی پڑھیں گے differences پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو plant سے وہ gases exchange کیسے کرتا ہے کیسے کرتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ plants lives کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے میں یہاں ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں اور lives میں بھی یہ stomita کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے تو stomita کا shape کیا ہوتا ہے stomita کیسے کام کرتا ہے یہ بھی ساری چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس gases exchange پھر ہم animals میں پڑھیں گے لازم بات ہے جب plant بھی gases exchange کرتی ہے تو animals بھی کرتی ہے تو animals میں جو gases exchange ہوں گی اس کو ہم کہتے ہیں respiration کہتے ہیں تو respiration کس طرح ہوتا ہے کون سا organ use ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے work کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ respiration میں دو topic آجاتے ہیں جو ہمارے ذہن کا سوال بھی ہے اور وہ ہے کہ inspiration اور expiration یہ basically inspiration expiration or inhalation or acceleration یہ ایک ہی چیزیں ہیں بس اس پہ تھوڑا تھوڑا سا فرق مطلب جب ہم inspiration کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو inhalation بھی کہہ سکتے ہیں جب expiration کرتے ہیں تو اس کو آپ exhalation بھی کہہ سکتے ہیں inspiration کرتے وقت ہماری body کا shape ہو جاتا ہے pressure level change ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے gases lungs کے اندر چلی جاتی ہیں یہ آدھا processor inspiration کا inspiration سہیئے تو inspiration اور inhalation یہ ایک ہی چیز inspiration کا مطلب ہوتا ہے gas کو بات inspiration کرتے ہیں تو پھر body میں کیا change جاتا ہے pressure level کیسا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ gases کس طریقے سے out ہو پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس gasses کا percentage ہے percentage of gases وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری body میں کون سی gases کتنے percent جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر ہم کچھ disorders پڑھیں گے سہی disorders کا مطلب ہوتا ہے وہ بیماریاں جو آپ کی respiratory tract سے related ہو یا جو آپ کی respiration سے related ہو یعنی کہ ساس کی بیماریاں وہ بیماریاں جو respiratory organ میں کسی disturbance کی وجہ سے ہو جائے یا ان جرا ساسیم کی وجہ سے ہو جو respiratory organ کو disturb کریں تو ایسی بیماریاں جس کا تعلق سانس سے سانس لینے سے یا آپ کے عمل تنفس سے ہو ان بیماریوں کو disorders کہا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں respiratory disorders پڑھیں گے اس کے بعد ہمارا chapter complete ہو جائے گا تو اصل میں آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ classes کو لے کے چلنا ہے ہم نے اور اس class کو ہم کس طریقے سے لے کے چلے گے ٹھیک ہے تو if you have any question then you should ask آپ سوال پچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو تو so that's all for today یہ آج کی ہماری class تھی I'm going to stop recording اب آپ لوگوں کی questions پچھ سکتے ہیں اور پھر یہ recording جو ہے وہ پھر ہم گروپ پر سینڈ کر دیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو سر عمر نے بتایا ہوگا ہمارا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کلاس لیتے ہیں وہ ہم ایک بخائدگی سے ٹچ پیٹ پین کے ذریعے سے ہم یہ کلاس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ہمارے پاس کلاس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم سٹاوپ کر ریکارڈنگ آپ لوگوں کے کوششن لیتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے ہماری ریکارڈنگ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہو پاتی کہ آپ نہیں دیکھ پائیں پھر ہم اپنی ریکارڈنگ کو کنسائز کر کے اور اپنی ریکارڈنگ کو بہترین طریقے سے یوٹیوب چینل کے ذریعے دال کر آپ کو جو ہے آپ گروپ پر اس آتی آتی موسیقی